موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام زیرے بحث کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان سرمت بشیر اور میرے ساتھ ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت جناب عارف نظامی سینئر صحافی اور ایڈیٹر پاکستان ٹوڈے ناظرین سیاست کے میدانوں میں آج کل صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ایک طرف بدمنی کی خزان چل رہی ہے تو دوسری طرف جمہوری عدم استحقام کے پت جھڑ کی ہوا اور تیسی طرف بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان تند و تیز اختلافی بیانات کا نا ختم ہونے والا سلسلہ کہیں کہیں امید بہار کے سلسلے بھی دکھائی دیتے ہیں جہاں اس ملک میں پانچ جولائی اور بارہ اکتوبر جیسے دن آتے ہیں وہاں کچھ آوازیں ایسی بھی ہیں کہ آئندہ بوٹوں کی صدا صرف بیرکوں تک محدود رہے گی ناظرین دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جمہوریت کی ریل پٹری سے اترتی ہے تو کیا یہ کسی حادثے کا نتیجہ ہوتی ہے یا سیاست دانوں کی نا اہلی کا ان تمام موضوعات پر بات کریں گے ہم آج کے پروگرام تیرے بحث میں جی ریف صاحب موجودہ جمہوری نظام کو قائم ہوئے چار سال ہو گئے تقریباً چار سال ہو گئے دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی قیادت نے جلاوطنی کے دوران ایک میساک جمہوریت پر دسخط کیے جس پہ ان کا یہ تھا کہ وہ ملکے جمہوری نظام کو مستحقم کریں گے ان قوتوں کی طرف نہیں دیکھا جائے گا جو جمہوری نظام کو پہلے ڈی ریل کرتی رہی لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس فقط صورتحال ہے جس طریقے سے اسیمبلی میں ایک دوسرے کے خلاف اختلافی بیانات دیے جا رہے ہیں یہ دستو گریبان ہیں دونوں سیاسی جماعتوں کے میمبران اور ان کی جو قیادت ہے اگر خدا نہ خاصتہ یہ سسٹم ڈی ریل ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری کس پہ کس پہ نظر آتی ہے دراصل اسیمبلی کے اندر تند و تیز حملے ایک دوسرے پہ یا بحث کرنا کوئی اسی معمول کی بہت ہے جمہوریت کے اندر جو یہ شور شرابہ چلتا ہے بلکہ اس کی انتہا تو یہ ہے کہ ایمکو ایم اور بی ایم ایلین جو ہیں ایک دوسرے سے دستے گریبان ہوتے ہوئے بچھ کے چند روز پہلے یہ تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر سیمبلیوں کے باہر معاملات جو ہیں وہ شروع ہو جائیں اب لگتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ فرنڈلی آپوزیشن کی جو تعمت ہے اس سے تھوڑا سا گھبرا گئے ہیں اور دوسرے وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو معروضی احلات ہیں ملک کے اندر حکومت کی یا حکومت کی جو کوئلیشن پارٹر ہیں ان کی پالسیوں کی وجہ سے لوڈ شیٹنگ ہے یا مہنگائی ہے ٹیررزم ہے وہ ان اشیوز کو ایکسلوائٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی پارٹی کے ہائیڈ لینرز بھی ان کو زور دے رہے ہیں تو سی او ڈی تو اب قصہ پارینہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے دوسرے میاں صاحب کو گھبراٹ اب یہ ہے کہ ان کی جو پارٹی ہے اس میں یہ تشویش بھی آگئی ہے کہ جب سے ایم کیو ایم دوبارہ واپس آگئی ہے پی ایم ایل کیو کو انہوں نے ساتھ لے لیا ہے سیلٹ ایڈیسمنٹ کی باتیں بھی ہو گئی ہوئی ہیں اور اب ایسے لگت نظر آتا ہے کہ اگر میاں صاحب جو ہیں ریزسٹنس نہیں دیں گے تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ مارچ میں جب سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر جناب زرداری صاحب جو ہیں وہ اور پانچ سال کے یہ الیکٹ ہو جائیں گے وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ سڑکوں پر شہرش ہوتی ہے اور ویسے ہی ایک قسم کی آگ لگیوی ملک میں تو اگر بوٹوں کی چاہ پا جیسے آپ نے کہا سنائے دیتی ہے اور اگر بوٹ آجتے ہیں فرض کریں تو پھر میاں صاحب کا کوئی چانس نہیں رہتا پھر تو جو آئیں گے وہ کوئی نیا نظامی لے کے آئیں گے نہیں تو نظامی صاحب واقعی کوئی بوٹوں کی چاپ سنائی دینے میں اور بوٹوں کے آنے میں تو فرق ہے کوئی آپ دیکھتے ہیں ان حالات میں کہ اس کی کوئی امکانات ہو سکتی ہیں میری راہ میں تو ایسی کوئی صورتحال جو ہے وہ نہیں ہے یہ جنرل کیانی صاحب جنرل مشرف سے ایک مختلف قسم کی سوچ رکھتے ہیں کسی سیاست دان سے ملتے ہی نہیں ہیں سیاست سے اپنے آپ کو باہر رکھا ہوا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فوج ایک بالکل ہی جسوں کہتے ہیں ایک دلچسپی نہیں لے رہی یا وہ بالکل ایک امپارچل بروکر ہے دیکھیں عادیہ کی بحالی میں انہوں نے قلیدی کردار ادا کیا اگرچہ ہم یہ نواز شریف صاحب اس کی کریڈٹ لیتے ہیں لیکن قلیدی کردار تو ان کا ہی تھا ہم یہ نواز شریف کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے سیکیورٹی کریڈٹ ہے مینہ صاحب نے لانگ مارچ کی مینہ صاحب نے لانگ مارچ کی لیکن لانگ مارچ سے پھر وہ بیچ میں ہی رہ گی نا اب وہ کہتے ہیں ایک اور لانگ مارچ کرنی ہے تو یہ شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں ہم کہ شیخ صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی شیخ رشید صاحب ہم آئے ساتھ ہیں اور شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں اسی سوال کے اوپر کہ کیا آپ کو اس کا کوئی امکان نظر آتا ہے کہ کوئی ملیٹری انٹروینشن ہونے کا چانس ہے میں کوئی آئی ایس پی آر کا ترجمان تو نہیں ہوں اور اگر فوج جو ہے وہ چار سالوں سے میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے نواز شریف صاحب نے کہ دل میں بھی کوئی گنجائش یا کوئی کشن یا کوئی نیکی کے جذبات نہیں تھے جس تجربے سے وہ گزرے لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ملک نہیں چل رہا آداریں تباہ ہو رہے ہیں اور جس ملک میں دس کروڑ لوگ جس ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں اور اس کے انجن میں بیٹرییاں نہ ہو اور ایک انجن بھی اس قابل نہ ہو کہ وہ کراچی لے جا سکے تو ساری انفرسٹرکچر ساری سٹیٹیجیکل ایمپلائیمنٹ ڈیپلائیمنٹ سب خطرے میں ہوں اور جمہوریت جو ہے بہت اچھی چیز ہے آج کل جمہوریت کا دور دورہ ہے لیکن اگر جمہوریت سے عام آدمی کو کچھ فیدہ نہ ملے اور جو ادارے تباہ ہوتے جا رہے ہیں اس میں آخری ادارہ فوج کا رہ گیا ہے فوج کی آنکھیں کھلی ہیں کان بھی کھلے ہیں اور وہ گہے بگہے حکومت کو اپنی آراز سے بڑے سلیکے سے شاہستگی سے شکفتگی سے بتا رہے ہیں اور فوج جو ہے ایک جنرل کیانی کا اب نام نہیں ہے پہلے پہلے جب دور ہوتا ہے اس میں چیف آف آرمی سٹاف جو ہوتا ہے وہ ایک بڑا ون وے اور ون مین یونٹی آف کمانڈ والی بار اور ان دی لاسٹ نیور جو ہے وہ سارے کور کمانڈر کی آواز اور لنگر کی آواز بھی سننی پڑتی ہے یہاں تک نواز شریف صاحب کی سیاست کا تعلق آپ نے فرمایا ہے یہ بات میں بہت پہلے نواز شریف صاحب کو جب وہ سعودی عرب سے آئے یہ ارز کی کہ آپ مسلم لیگوں کو کٹھے کریں اور ہمیں آپ پرے کر دیں ہمیں آپ نہ لیں لیکن اگر مسلم لیگیں کٹھی ہوتی تو اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو ہوتا اور اس فصل کو جو کراپس کو اس سیاسی کراپس کو جو کاشت کرتے وہ نواز شریف ہی ہوتے اور نواز شریف کے مقابلے میں کوئی لیڈر نہ ہوتا اب آپ دیکھیں کہ جس قسم کی تصویریں چھپ رہی ہیں اور جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں چار سال کسی حکومت کے آخری سال ہوتے ہیں جی اس سے زیادہ اور بارہ مارچ کا مطلب یہ ہے کہ تیس فروری تیس فروری ڈی ڈے ہے اگر تیس فروری تک کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور تبدیلی کے واقعات کیسے ممکن ہیں اندر سے اندر سے جو ایمکیم کے ساتھ ہو رہا ہے اندر سے جو اے این پی کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں تو اندر سے تبدیلی کے تو جمہوری سارے راستے بند ہیں جی صدر جو ہے کیا اگر نیا الیکشن ہوتا ہے تو کیا آپ کو آصف زرداری کی صدارت میں آنے والا الیکشن قبول ہوگا میرا نہیں خیال یہ کوسچن مارک ہے کہ یہ الیکشن انہیں قبول ہوگا یہ الیکشن نہیں قبول ہوگا کیونکہ آصف زرداری تو ہے وہ وہاں موجود ہیں سو اس کے لیے ان کی کیا سٹیٹیجی ہے ان کے فیوچر پروگرام کیا ہیں آج وہ مسلم لیگوں کو ساتھ لینے کے لیے تیار ہیں بہت سارا پانی پلوں کے نیچے سے چلا گیا ہے اگر نواز شریف صاحب جس طرح پیر پگاڑا آ رہے تھے خود پیر پگاڑا کے پاس چلے جاتے ہیں شجوعات کے پاس چلے جاتے ہیں شیخ رشید کے پاس کسی کی اتنی جرت نہیں ہے شیخ صاحب اب تو تھوڑی سی کوئی چین نظر آئی آج کچھ روز پہلے یہ ایک سٹیٹمنٹ آئی نواز شریف صاحب کے ایک دستے راست کی کہ چودری برادران کے لیے دروازے کھلے ہیں شاید آپ کے لیے بھی ان کی طرف سے یہ آفر ہے ایک زمانہ یہ تھا کہ آپ سب لوگوں کو وہ درٹی ڈزنس میں انکلوڈ کرتے تھے کہ یہ ایک سیپٹبل نہیں ہے نواز شریف صاحب کے لیے آپ کو ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے ان میں آپ کے ساتھ ملاقات جو اے پی سی میں ہوئی وہ بھی سنائے انہوں نے آپ کے ساتھ بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملے کوئی آپ کو ان کے رویے میں تبدیلی نظر آ رہی ہے لیکن میں یہ اضافہ کروں گا کہ یہ is it not too late کہ اب وہ بعد از حرابی بسیار وہ ان سیسی جماعتوں کو ملانا چاہتے ہیں جو آگئی اپنے جو رہیں وہ متعین کر چکے ہیں اور دوسرے یہ شیخ صاحب کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کوئی عمران خان کی جو ایک ویف چل رہی اس سے تو نہیں گھبرا گئے کی بہت ساری باتیں عارف نظامی صاحب نے ایک سانس میں پوچھی ہیں نمبر ون بات گزارش یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر آج چار سال بعد صدر مشرف کی وہ خواتین جو کہ نامور خواتین تھی اگر ان کے ساتھ وہ مل کر فوٹویں کھچوا سکتے ہیں ایک صرف تو کشمالہ صاحبہ کھڑی ہوئی تھی جو ساری دنیا میں لابنگ کرتی رہی مشرف کی امرجنسی کے لیے اس سے پہلے وہ ملی ہیں سمیرہ ملک صاحب سے تصویر کچھوائی جو بڑی مشرف صاحب کی دست راست اور بڑی کلوز فیورٹ تھی میں کہنا نہیں چاہتا یہ تو صدر مشرف کے ساتھ جو اس وقت کے القاب ان کے ساتھ چھپتے تھے وہ تو بڑے غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی تھے لیکن مسئلہ اب یہ ہے سر جی کہ لوگوں کی جان دیکھیں ایک طرف نواز شریف کے لیے بہت ہی مشکل وقت ہے جمہوریت بھی وہ بچانا چاہتے ہیں ملک کو بھی آگے لے کر جانا چاہتے ہیں وہ زرداری صاحب سے بھی نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں ملک کی اکانومی کو بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور پرانے لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے میں سمجھتا ہوں جو عزت کا راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے ہر ایک کو عزت عزیز ہے جس طرح نواز شریف صاحب کو اپنی عزت عزیز ہے اسی طرح شیخ رشید کو بھی اپنی عزیز ہے لوگ بعض لوگ عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں بعض لوگ دولت اور شورت کے لیے سیاست کرتے ہیں اور جو اٹھارہ کروڑ لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یار ہمیں کس چیز کی سزا ملی ہے جمہوریت اور پاکستان جمہوریت اور ملک جمہوریت اور حکومت کہ بعض اوقات یہ تین چار مہینے بڑے کروشل نظر آتے ہیں اگر آپ دیکھیں اگر وہ نو کاف لیک کی تو میرے خیال ہے ایک سیٹ ہوگی وہ بھی ٹائی پڑے گی مشاہد حسین کے درمیان کامل علی آغا کے درمیان اور وسیم سجاد کے درمیان اور دوسروں کے درمیان ایک سیٹ ہوگی ان کے پاس اور چار ان کے کینڈیڈیٹ ہیں نون کے پاس چھے یا ساتھ ہوں گے وہ کتنوں کو کامل میں نے سنا ہے لیکن وہ چودی شجاد صاحب مشاہد صاحب کے نام قرآن فال نکال رہے ہیں دیکھیں جی شاید مشاہد حسین کو کہیں اور سے بھی ان کا قرآن نکلا ہے میری اطلاعات تو یہ ہیں میری اطلاعات تو یہ ہیں اور میری اطلاعات دس فیصد یا بیس فیصد کوئی نہ کوئی اس میں گراؤنڈ ضرور ہوتی ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا اگر آصف زرداری بارہ مارچ کو چھاتی دھاگے کے ساتھ لگا لیتے ہیں تو تیرا مارچ کو ایک نیا آصف زرداری ہوگا یہ وہ آصف زرداری نہیں ہوگا مفامت اللہ اور جنہوں نے مفاد کے نام پر مفامت کی ایسی سیاست کی کہ آج وہ دیکھیں کہ تین چار سال تک انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی ساتھ ملائے رکھا اور نواز شریف صاحب چار سال تک انہوں نے ایسا جادو کیے رکھا کہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ بھئی یہ کیا بننے جا رہا ہے لیکن شیخ صاحب یہ تو حقیقت ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب نے جیسے آپ نے کہا اور ان کے جو وزیر آزم ہیں وہ بھی ایک قسم کے مرد مفامت ہی ہیں کہ انہوں نے ساری سیسی جمعاتوں کو اپنی ایک ڈڑھی میں پروہ آئے ہوئے ہیں کبھی وہ باہر بھی جاتے ہیں تو اندر لے آتے ہیں چاہے وہ پی ایم ایل این پی ایم ایل این پنجاب میں ہیں ویسے پی ایم ایل کیو سے تو ان کا اتحاد ہو چکا ہے ایم کیو ایم ہیں اے این پی سے ایک والیشن میں شامل ہیں پھر صوبوں میں بھی ان کے الائنسز ہیں تو باہر تو پھر نواز شریف صاحب بھی ایک قدم باہر ہے ایک قدم اندر ہے پھر ایک عجیب قسم کی تضاد نظر آتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں پنجاب کے وزیر اللہ بھی ہیں وہ ساتھ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا زرداری صاحب کو صدر تو یہ ان باتوں کے لیے جیسے آپ نے کہا ہے یہ ذرا سا کوئی لیٹ نہیں ہو گیا معاملہ میاں صاحب کے لیے چار سال تو ریویڈ سے نکلے نہیں بار اب ان کو یہ کسر خیال ہے کہ ہو یہ تو بسات جو ہے الٹتی جا رہی ہے اور پھر آپ نے وہ عمران خان والی بات کا تو جواب ہی نہیں دیا بھی دیکھیں عمران خان صاحب آف کورس آف کورس وہ ایک اچھے سیاستدان ہے اور ان کی جیجہ ہے میڈیا میں بھی نوجوانوں میں بھی کہتے ہیں جہاں تک نوجوانوں کا طلق آرف مزم صاحب میں نے کوئی کس بائی سیلیکشن لڑے ہیں اور دو آرہے ہیں ان دی اینڈ جو جس کا باپ پی ای میلن میں ہوتا ہے وہ اس کا بچہ جو ہوتا ہے وہ ایم ایس ایف این میں ہوتا ہے جس کا باپ جمیعت علماء اسلام میں ہوتا ہے بیٹا جی ایو آئی میں ہوتا ہے جس کا باپ جمیعت پاکستان میں ہوتا ہے اس کا بیٹا سے ہٹکے یا کوئی بیٹا اپنے باپ سے ہٹکے ووٹ نہیں دیتا اور زیادہ ووٹ نوجوانوں کے مدرسوں میں ہیں یہ میں اپنی تجربے تحقیق اور بہت ساری تحقیق کے بعد یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی حلقہ ایسا نہیں ہے پاکستان میں جہاں تین چار پانچ ہزار مدرسوں کے ووٹ نہیں ہے جب ہم حکومت میں آئے تو میرا خیال ہے چار ہزار مدرسے تھے یا چار لاکھ تھے جب ہم گئے تو وہ ساڑھے چودہ ہزار ریجسٹر تھے باوجود کوئی رفائی ادارہ نہیں ہے سوائے مدرسوں کے کوئی یتیم خانہ نہیں ہے جو کہ بیوہ کے بچے کو پال سکے ایک مدرسہ ہی ایک ایسا انجیو ہے جس میں وہ اکاموڈیٹ ہو جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں چلو دین کے کام میں لگا ہے نواز شریف صاحب has to decide